اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب دوستو ہمارے بجز نے لڑائی کی تھی کیج میں یہ دیکھیں اس کیج میں لڑائی ہوئی ہے ایک یہ والی جو فیمیل ہے نا وہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے اور اس کا جو ہے میل وہ بیٹھا ہوگا وہ بلا چیک کریں تو ان کی لڑائی ہوئی ہے ان سے ان کو دیکھیں آپ بہت ہی گندی قسم کی لڑائی ہوئی ہے اس کے جو ہے نا وہ لیک زخمی ہوگی تھی کل رات کی یہ بات ہے ابھی بھی دیکھیں یہ کیا کہا رہے ہیں تو ان کو جو ہے ہم علیدہ علیدہ کریں گے ان کو میں نے علیدہ کر دیا تھا وہ ویڈیو بھی میں بیچ میں ایڈ کر دوں گا کہ جو لڑائی ہے ان کی تو ابھی جو ہے سٹارٹ کرتے ہیں اس کو ہم اس کیج میں دوستو ڈال دیں گے یہ کیج فری ہے یہاں پہ ابھی مٹکی لاتے ہیں وہ لگائیں گے اور ادھر ڈال دیں گے ان کو تاکہ یہ دوبارہ لڑائیاں نہ کرے تو چلیئے کرتے ہیں پھر ان کی تیاری اور وہاں پہ مٹکی لکاتے ہیں اور ان کو نکال کے اس میں ڈال دیں گے دوستو یہ ہے جو پیر جنہوں نے لڑائی کی تھی یہ فیمیل ہے اور دوسری فیمیل سے یہ لڑی تھی مٹکی کی وجہ سے نا یہ دیکھیں اس کو اب کافی زیادہ چوٹ لات گی ہے اس کو میں اب لگاتا ہوں پائرڈین یہ چیک کریں پائرڈین جیسے میں نے لگائی اس کو چوبن ہوئی ہے چوبن محسوس ہوئی ہے تو کیسے وہ پھڑ پڑا آ رہی ہے میرے آت میں کوئی بات دی بیٹا جو آپ نے لڑائیاں کی یہ اس کا نتیجہ آپ کو بھوگننا تو پڑے گا پھر یہ اگلے دن صبح یہ ٹھیک ہوگی تھی دو نہیں دوسری جو ہے وہ بھی یہ دیکھیں اس کے سر پہ لگی ہوئی ہے چھکر ہے میں ٹائم پہ پہنچ گیا تھا ورنہ اس کا سر خواہ جانا تھا اس میں گتھا ہوگی نا مٹکی کے اندر پڑی ہوئی تھی اور میں نے نکال دی تونوں پائی اس کو بھی ہلکی سی پائیڈین ہم لگا دیتے ہیں کیونکہ اس کو زیادہ چھوٹ نہیں لگی یہ اس کو ہلکی آتوں سے مساج کر کے نا میں تو چھوٹ دیتا ہوں اب ان کے لئے علیدہ کیج کا جو وہ بندباس کرتے ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں ویڈیو میں اچھا دوستو یہ مٹکیاں میں لے آیا ہوں ایک ہی مٹکیاں تو باقی تو لگی ہی ہیں پوری ہیں ایک ہی چاہیے تھی وہ میں لے آیا ہوں اس کو جو ہے اب ہم لگائیں گے اوپر والے کیج میں وہاں پہ اور یہ جو ہے ڈکن اگا فی لائیا ہوں یہ وہاں پہ لگیں گے کیونکہ پھر اس سے ان کی لڑائی کام ہوئے ہیں میرا علیہ آگے اللہ جب کو جو منظور ہے دیکھتا کیا بنتا ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اس کو لگانا پہلے میں یہ ڈکن دے رہوں انواری مٹکیوں پہ اس کا کیج کا دور جہاں وہ چھوٹا ہے یہ مشکل ہے میرے لیے پہلے ایک دفعہ میں ٹرائم آر کے دیکھتا ہوں کیا بنتا ہے دوستو دور جہاں وہ میں نے اوپن کر دی ہے ابھی یہاں پہ ہم رکھتے ہیں پہلے لکھ رہے ہیں یہ جی یہ آگیا اب دوسرہ ڈکن جہاں ہم سامنے رکھتے ہیں نظر رہ رہے آپ کو او اچھا دی وہ بھی آگیا اب اس کو اٹھا لیتے ہیں اس کو ہم یہاں پہ رکھتے ہیں ایسے تین ڈکر لگ چکے ہیں مالی باقی در تین وہ سامنے لگاتے ہیں ایک اس پہ لگا دیتے ہیں دو ان پہ کیا کرتے ہیں کیا بنتا ہے اس کو بھی میں نے رکھ دیا دوستو یہ نہ اڑ جائیں گے یہاں سے نکلتی وہ دو بھی میں لگا دیتے ہیں تو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں آگے کیا کرنے ہم نے دوستو اب ہم جو ہے نا وہ اس کو مٹکی کو لگاتے ہیں تار وہاں پہ پڑی ہوئی ہے وہ تار لگاتے ہیں اس کو اور پھر ادھر اوپر بان لیتے ہیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کو جو یہ میں یہاں پہ رکھتے ہیں تار کا پیس یہاں سے کٹ لیتے ہیں چھوٹا سا پھر اس کو باننے کے بعد میں لگا کے آپ کو دکھاتا ہوں دوستو یہ دیکھیں یہ لگ چکا ہے ابھی ہم اس فیر کو پکڑ کے نا تو یہاں پہ شفٹ کٹ دیتے ہیں اوپر کیونکہ یہ جو کیج ہے نا یہ ہمارے لف برڈ کیا ان کو اٹھاتے ہیں اور اوپر ڈال دیتے ہیں مجھے کٹیں گے بھی خیر کوئی نہیں پکڑنے کی میں کوشش کرتا ہوں آجا آجا ہاتھ میں یہ خفا بہت زیادہ رہے ہیں ہی میل جا وہ پکڑی کے یہ یہ چیک کریں کٹ لیا روکی میں ذرا کوئی ہاتھ سے کپڑا پہل یہ میں نے کپڑا پہل لیتے ہیں اب کیسے گھتے گی اب تو گئے بچے یہ چیک کریں پکڑ دیا ہے اس کو پھر یہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں دور ہم کلوز کر دیتے ہیں اب یہ میل ہے یا میل کو بھی نکال دیتے ہیں پکڑا ہی نہیں جا رہا کتنے راول کو پکڑنے کی کوشش کریں اب پکڑا گیا ہے چلیں اس کو بھی اس میں چھوڑ دیتے ہیں ہو گیا اچھا یہ پیر تو اب کٹھا ہو گیا اب ان کا دانہ پانی نکال دیتے ہیں اور ان کو اوپر ہی رکھ دیتے ہیں دانہ پانی کو یہ جی رام سے میں نے نکال دیا دور انکام اوپن کرتے ہیں یہ آ رہ گیا یہ لو بھئی بانہ بھی لے لو اپنا اور پانی بھی لے رامس دور کلوز کیسے لگ رہے دور تو یہ آپ نے بتانا ہے اور اب بھی اس پیر کا میں نے کچھ ڈیسائیڈ نہیں کیا یہ جو فیمیل آپ کو نظر آ رہی ہے نا یہ ڈیمیج ہے اس کو وہ لگایا تھا میں نے پائنڈی لگائی تھی یہ پھر ٹھیک ہوئی ہے تو اس کو اس کا بھی ڈیسائیڈ نہیں کیا آپ لوگ بتائیں اس کو بھی پیر کو نکال کے یہاں پر راکھ دیتا ہے کہ ان کی بھی پرائیویسی گیا اور ڈسٹرب نہ ہو مجھے بتائیے گا لازمی کمیٹ میں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو کیسے لگے آپ کو ویڈیو ویڈیو پسندہ ہی ہو تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائی گا تاکہ ہر نہیں آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچیں ملتے ہیں نا اس ویڈیو میں اللہ حافظ